دیر سٹوڈنٹس ویلکم بیک ہمیں اسے نئے لیسن سے پہلے سٹوڈی بولی بھائی کے اعباس لیکن اس سٹوڈی سے پہلے جو لیسن ہم نے ڈسکس کی تھی وہ تھی وہ لیسن اور اس کے جو سارے جو اس کی جو کوسچنز ہیں دوسری چیزیں ہیں وہ آرڑی ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس کی جو ویڈیوز وہ ہماری چینل پہ اولیبل ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر ہو سکے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرے اور ویڈیو کو لائک کرے اور شیئر کرے اور اپنی ویو دے تو یہاں پہ جو ابھی نیکسٹ جو شارٹ سٹوڈی ہیں جو ہم دیکھیں گے وہ ہے بولی اور وہ لکھی ہیں کہ عباس نے لیکن ٹیکسٹ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہاں پہ رائٹر کے بارے میں تھوڑا بہت دیکھتے ہیں کہ عباس کون تھا اور اس کا لٹریچر میں کیا کنٹریبیشن ہے خواجہ احمد عباس دیکھیں خواجہ احمد عباس جو ہے یہ اس کا پورا نام ہے اس کی بورت ہوئی ہے نینٹی فورٹی کو اور نینٹی ایٹی سیون میں اس کی رہت ہوئی پوپلرلی نون ایس کے عباس اور جس نام سے یہ زیادہ فیمس ہوئے پھر بعد میں وہ ہے کہ عباس خاص کر فلمی دنیا میں جو اس کا نام بنا تو جس نام سے یہ جانے جاتے تھے وہ تھی کہ عباس اس کی جو بورت ہوئی ہیں وہ پنجاب میں ہوئی ہیں جو وہاں پہ بڑے ہی ایک مشہور جو اردو کے رائٹر آئے ہیں خواجہ احمد عباس جو ساتھ میں ایک بہت بڑے اپنے وقت کے دینی عالم بھی تھے بہت بڑے سکالر تھے جو خاص کر جب انڈیا انگریزوں کے تحت تھا تو اس دور میں تو اسی کے گھر میں اس کی بورت ہوئی ہیں اس سٹورنٹ آف مرزا گالب جو خواجہ الطاف حسین حالی خود مرزا گالب کے ایک شاگرد رہ چکے ہیں خواجہ احمد عباس ویل نون فلم ڈیریکٹر لیکن خواجہ احمد عباس نے جو زیادہ شہرت پائی جو اس نے زیادہ جو اس کو فیم ملی وہ سنیما کی وجہ سے بولی وڈ کی وجہ سے فلموں کی وجہ سے تو اس نے اس فلم ڈیریکٹر کام کیا نوولسٹ نوولسٹ لکھے سکرین رائٹر جو فلموں کے لیے وہ جو ڈائلاغ ہوتا ہے یا جو سکرپٹ ہوتا ہے سٹوری ہوتی ہے یا دوسری چیزیں تو اس نے وہ چیزیں لکھی ایڈ جارنلسٹ ان اردو اور اردو میں اس نے ایز صحافی بھی کام کیا ہندی ہندی میں بھی ان انگلیش لینگویجز اور انگلیش جو ہیں ان تین زبانوں میں اس کا جو کنٹربیوشن رہا ہے خاص کر اگر آپ نے نائنٹی ایٹیز کی مووی دیکھی ہوں گی تو بہت ساری موویز میں جب کاسٹ ان کا فلم سٹارٹ ہوتی تھی تو اس میں وہ کے عباس نام آتا تھا تو وہ ہی یہی خاجہ احمد عباس تھے جو اس وقت فلمی دنیا میں ایک بڑا ہی جانا پہچانا نام تھا اور اپنے وقت پر جو بڑی ہی ہٹ موویز جو ہوئی بولی وڈ میں تو خاجہ احمد عباس نے ان میں کام کیا تھا یا ان میں اپنا یوگدان دیا تھا ساتھ ہندوستانی سہر اور سپنا اور جو راج کپور تھا جو اپنے وقت پر بہت بڑے سٹار تھے دیواند کے ٹائم پہ یا اس دلیب کمار کے ٹائم پہ جو کپور فیملی کا جو انسسٹر ہیں تو اس کی جو بہت ساری جو موویز ہیں تو ان کا جو سکرین رائٹر ہوتا تھا جو ڈائلاغ یا دوسری چیزیں جو لکھتا تھا وہ خاجہ احمد عباسی لکھتا تھا خاجہ احمد عباس is considered one of the pioneers of indian parallel and new realistic cinema تو خاجہ احمد عباس جو ہیں وہ ان لوگوں میں شمار ہوتا ہے جنہوں نے ہندوستانی ایک parallel cinema کھڑا کیا یا new realistic cinema جنہوں نے ایک نئی حقیقت جو ہوتی ہے society کی وہ سامنے لائی اس سے پہلے جو انڈیا میں مووی بنتی تھی وہ تھوڑا بہت classical type کی موویز آتی تھی لیکن خاجہ احمد عباس نے کچھ جو نئی جو سوشل خاص کر جو سوشلزم سے کچھ حد تک influence جو موویز تھی سماج کی جو اکاسی کرتی تھی تو خاجہ احمد عباس ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے ایسی موویز کا آگاز کیا having paneled films like نیچا نگر تو نیچا نگر اگر ہم نام ہی دیکھیں گے تو that means ایسی ایک city یا ایسا ایک علاقہ جہاں پہ جو گریب لوگ رہتے ہیں that means socialist based movie جس میں ایک سماج کی حقیقت بیان کی گئی ہے جاگتے رہو یہ بھی society پہ ہیں یا درتی کے لال آوارہ ساتھ ہندوستانی اور نیا سنسار that means جو ایک modern world ہے نئی دنیا ہے cinema یا ایک new realistic جو اس قوم کہتے ہیں جو اس وقت انڈیا میں لوگوں کی حالت تھی یا جو گریب طبقے کی حالت تھی تو ان کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جو اس نے movies بنائی تو اس نے کوئی وہ fancy یا fantasy type کی movies نہیں بنائی he was awarded the padma shiri in 1969 اور 1969 میں اس کو padma shiri کا جو award دیا جاتا ہے بھارت سرکار کی طرف سے گورمنٹ آف انڈیا کی طرف سے تو وہ ان کو ملا a prolific writer and a novelist تو یہ ایک بڑا ہی شاندار ایک writer تھا اور بڑا ہی زبردست novelist تھا جو اس کا بڑا ہی شاندار ایک career رہا ہے تو تقریبا پانچ دہائیوں تک فائلہ تھا that means 50 years عباس wrote over 73 books in english hindi and ردو اور خوجہ عمد عباس تقریبا تہتر کتابیں لکھی ہیں انگلیش میں ہندی میں اور اردو میں عباس was considered as a prominent writer of اردو short story اور اردو short story میں جو خوجہ عمد عباس اردو جو افسانہ ہے جو short stories اس میں بھی اس کا بڑا ہی ایک contribution رہا ہے بڑا ہی اپنا نام ہے اس کی جو بہترین جو fictional جو work ہیں جو short story ہیں وہ انقلاب بیس رون کومنل وائلنس جو کومنل وائلنس ہوتا تھا between communities between different sects تو اس پہ اس نے بک لکی ہیں جس کی وجہ سے جو خوجہ عمد عباس ہیں وہ ہندوستان کے میں اس کا نام پہنچ گیا خاص کا جو انڈین literature تھا پر اس پہ ایک movie بھی آئی تھی امیتہ بچن کی انقلاب اس میں بھی جو criminal وائلنس ہیں وہ چیزیں دکھائی گئی ہیں تو انقلاب کی طرح اس کی جو بہت ساری ورکس ہیں کتاب ہیں ان کو translate کیا گیا انڈین یا foreign languages میں اور انقلاب پہ شاید ایک movie بھی آئی تھی دیش پریمی پر اپس وہ بھی اسی novel پہ بیزر تھی جو چاہیے پھر وہ رشن زبان ہیں جرمن اٹیلین فرنچ عرب تو بہت ساری زبان میں اس کی جو ورکس ہیں اس کی جو رائٹنگ ہیں ان کی translation ہوئی اباس انٹروی RED سویویر سیورر ناون پرسنیلٹیز لیٹری اور نون فیلڈز ی gaan جو گیر عدوی شخصیات ہیں چاہیے بھeszی دوسری فقیل öz سے تو اباس نے ان Hebاس انٹروی کیا اس میں جو روس کا اپنا ایک فیمس پرائم مینیسٹر تھا پرہپس اس کا نام تھا کرش چو اس انٹرویو کیا جو امریکن پریزیڈنٹ روزویلٹ جو امریکن پریزیڈنٹ تھا روزویلٹ تو اس کے علاوہ جو چارلی چپلن تھا جو بہت بڑا ایک کومیڈین تھا تو ماؤزے تونگ جو چائنا کا نیشنلسٹ لیڈر ان کا جو فادر آف نیشن جس کو وہ کنسیڈر کرتے ہیں اور یوری گگرن جو رشن ایک وہ کاسمو نارت تھا یا ایسٹرو نارت تھا تو ان کے جو انٹرویوز ہیں اس نے جو اپنی بائیوگرافی سوانی حیات جو اس نے اپنی نوشتہ لکھی ہے میں کوئی آئیلنڈ نہیں ہوں میں کوئی جزیرہ نہیں ہوں یہ ایک ایک ایکسپیرمنٹ تھا اس کا آٹو بائیوگرافی میں اس نے یہ تجربہ کیا تھا تو یہ ایک اس کی آٹو بائیوگرافی تھی تو یہ پبلش ہوئی ہے 1977 کو تو یہاں تک تو یہ رائٹر کا بیک گراؤنڈ تھا کہ خوجہ احمد عباس کون تھے اور ان کا جو انڈین لیٹریچر یا جو انڈین سینما ہے اس میں اس کا کیا کنٹریبیوشن رہا ہے اس کے بعد جو لیسن کا پرولاگ ہیں وہ ہم اگلے ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ جو بولی ہے لیسن اس کا اصل میں جو ٹاپک ہے جو پلوٹ ہیں جو سٹوری ہیں وہ کیا ہیں اور خوجہ احمد عباس کی پرسنلٹی کو ہم اس لیسن سے سمجھ سکتے ہیں کسی حد تک کیونکہ وہ ایک ریالسٹک رائٹر تھے تو پرہپس اس سٹوری میں بھی اس نے جو انڈین سوسائیٹی ہیں اس کی آکاسی کی ہوگی یا اس کو ڈپیکٹ کرنے کی کوشش کی ہوگی جو اپنے ٹائم پہ جو اس نے دیکھا ہوگا جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو کلاسیکل موویز ہوتی ہیں ان میں وہ ایک جو اینگری ینگ من جو ایک مومنٹ تھی یا اس زمانے میں جو کومنسٹ جو تھے یا سوشلزم کی ایک آئیڈیالجی ہے وہ ہم امیتاب بچنیاں دوسرے جو ایکٹرز ہیں ان کی پرانی موویز میں ہمیں اس کی جلک نظر آتی ہیں تو وہ ایک ریالسٹک یا جو سماج کی آکاسی جو ایک طبقاتی نظام ہوتا ہے ہیوز ہیو نوٹس یا جو اپر کلاسز لوور کلاسز ہیں تو اس طرح کی جو پرہپس ہمیں اس لیسن میں بھی وہ چیز دیکھنے کو ملے گی سو ڈیائر سٹورنٹس امید ہیں آپ کو یہ چیز ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور آپ کو سمجھایا ہوگا کہ خاجو احمد عباس کی جو پرسنلٹی تھی وہ کس ٹائپ کی تھی اور اس کا جو کنٹریبیوشن ہے انڈین لٹریچر ہے انڈین کلچر میں یا انڈین سینما میں وہ کیا ہے تو نیکس ٹیوڈی میں ہم لیسن کو دیکھیں گے کہ لیسن کس بارے میں ہیں اور اس کا جو سبجکٹ میٹر ہے وہ کیا ہے امید ہیں یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ جو اور نیکسٹ آنے والی ویڈیوز ہیں جو پشلے یئر کے آپ کے جو ایگزام کے پیپورز ہیں یا جو دوسری چیزیں ہیں ایگزام ریلیٹڈ تو وہ بھی ہم دیفنیٹلی کوشش کریں گے کہ وہ بھی آپ کو سمجھائے تو تب تک کے لیے ویشیو آل در بیسٹ اینڈ تھینکیو